یہ تو معلوم ہو گیا کہ آپ کا نام نجمہ ہے مگر تخلص کا پتہ نہیں جنا خیال تھا کہ آرام تخلص رکھوں گے ماشاءاللہ آپ تو نظر میں بھی شاعری فرماتی ہیں پاکستان میں جو مقام وحید مراد کو حاصل ہوا ہے کوئی دوسرا اس کے پاس بھی نہیں بھٹک پایا ان کی شہرت تو ان کی خوبروئی کے حوالے سے ہے لیکن ان کی شخصیت کا اصل سہر شاید محسوس ہی کیا جا سکتا ہے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا وہ لڑکیوں کے تصورات کے شہزادے تھے اور لڑکوں کے آئیڈیل ایک طرف وہ لڑکیوں میں لیڈی کلر کے نام سے مشہور تھے تو دوسری طرح لڑکوں میں وحید مراد ہیرسٹائل ملک کا مقبول ترین ہیرسٹائل بن گیا تھا ملک کی تاریخ میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ پیار ملا وحید مراد ان میں سے ایک ہیں دراصل وہ اپنے ہمسروں میں اس قدر منفرد تھے کہ ان کے جادو نے سب کے ذہنوں اور دلوں کو جکڑ لیا تھا رومینٹک اداکاری اور خاص طور پر گانو کی اکسبندی کے حوالے سے پاکستان اور ہندوستان میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا صرف خبروئی اور اداکارانہ صلاحیتیں نہیں بلکہ ان کی شخصیت کا وقار اور دھیمہ پن بھی انہیں ممتاز اور محبوب بناتا تھا وہ انتہائی سلجے ہوئے محضب اور پڑے لکھے انسان تھے جب وحید امراد اپنے اروج کے دور میں تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ شاید ان پر کبھی زوال نہیں آئے گا اور وہ ایک دہائی تک فلم انڈسٹری پر راج کرتے رہے یوں بھی وہ عمر بڑھنے کے باوجود ایک نوجوان لڑکے نظر آتے تھے یہی وجہ تھی کہ رومینس کے حوالے سے وہ فلم سازوں کی اولین ترجی تھے اس شعبے میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا لیکن اس بے وفا اور فانی دنیا میں ہر اروج کو زوال ہے سہر انگیز رومینٹک ہیرو ہونا ہی وحید مراد کے اروج کا سبب تھا اور یہی ان کے زوال کے وجہ بنا انتقال سے چند سال قبل تک وحید مراد ایک بھولی ہوئی داستان اور گزرا ہوا خیال بن چکے تھے جنہیں اپنے پرائے سبھی نے نظرانداز کیا اور پھر ایک دن یہ عظیم ادھاکار بے اتنائی میں عالم ادم پر روانہ ہو گیا عظیم وحید مراد اپنے ننے بچوں کو بے سہارا چھوڑ گئے جن سے وہ بے حد پیار کرتے تھے وحید مراد کے بعد ان کے اکلوتے بیٹے نے والد کی وراست کو آگے بڑھانا چاہا مگر وہ بدقسمتی سے کامیاب نہ ہو سکے اور بڑے پردے پر چھانے سے قبل ہی غائب ہو گئے وحید مراد کے مددہ اس حوالے سے بے خبر رہے کہ ان کا اکلوتا بیٹا کہاں اور کس سال میں ہے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو چوکلیٹی ہیرو وحید مراد کے بیٹے کے حال کے بارے میں بتانے والے ہیں اور یہ بھی کہ والد کی وفات کے بعد ان کی زندگی کیسی گزری وحید مراد کے اہل خانہ اس حوالے سے خوش قسمت رہے کہ انہیں وحید مراد کی وفات کے بعد مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا وحید مراد نے اپنی زندگی میں متعدد زیادات بنائی اس کے علاوہ ان کا پرڈکشن ہاؤس منافع بخش تھا جس کی وجہ سے ٹھیک تھاک رقم ان کے پاس موجود تھی عدل مراد اس وقت کراچی میں مقیم ہیں جہاں پر وہ بہت بڑے گھر میں اپنی والدہ سلمہ مراد بیوی مریم اور بچوں کے حمرا رہتے ہیں اور بہترین زندگی گزار رہے ہیں وہ ادھکاری کے ساتھ ساتھ اپنے والد کے قائم کردہ پرڈکشن کمپنی کو کامیابی سے چلا رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کسی بھی قسم کی مالی پریشانیوں کا سامنا نہیں ہے ان کے پاس مہنگی گاڑیاں ہیں جو ان کے شہانہ لائف سٹائل کا عملی ثبوت ہیں جبکہ اکلوتی بہن آلیہ مراد خوشگوار شادی شدہ زندگی بسر کریں ہیں میں صرف اتنا چانتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور جس کے لئے میں کوئی بھی نقصان پرداز کر سکتا ہوں کیوں عدل مراد جب پیدا ہوئے تو ان کے والد کا زوال شروع ہو رہا تھا وہ فلموں میں زیادہ کام نہیں کر رہے تھے اس لیے ان کا زیادہ تر وقت گھر میں ہی اپنے بچوں کے ساتھ گزرتا تھا عدل مراد کو اپنے عظیم باپ کے ساتھ بہت کم وقت گزارنے کا موقع ملا جب وحید مراد کا انتقال ہوا تو عدل مراد کی عمر محض سات سال تھی یعنی وہ ابھی شعور کی عمر تک بھی نہ پہنچ پائے تھے وحید مراد کا انتقال فیملی کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا ان کے سر سے چھت چنچکی تھی اگرچہ وحید مراد نے بہت دھن دولت چھوڑی تھی لیکن پھر بھی فیملی کو مشکلات سے ضرور گزرنا پڑا عمر مراد اس حوالے سے قابل تحسین ہے کہ انہوں نے بہت ہمت اور صبر سے اپنے بچوں کی تربیت کی انہیں عالی تعلیم دلوائی شادیاں کی اور اچھا انسان بنایا آدل مراد جب جوان ہوئے تو اپنے والد کی وراثت کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا وہ انیس سو اچھانوے میں ریلیس ہونے والی فلم راجہ صاحب میں نظر آئے جس میں وہ لیڈ رول میں تھے فلم میں سائمہ جیسی بڑی ہیروین تھی لوگوں کو وحید مراد کے بیٹے سے بہت توقع تھی لیکن بدقسمتی سے یہ توقع پوری نہیں ہو سکی فلم میں عادل کی ادھاکاری تو تسلی بخش رہی تاہم فلم کی کہانی اور ڈائریکشن تیسرے درجے کی تھی جس کی وجہ سے فلم بزنس کرنے میں بری طرح ناکام رہی پہلی فلم کی ناکامی کے باوجود عادل مراد نے ہمت نہیں آرہی اور مزید پروجیکٹس کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا وہ متعدد ٹی وی ڈراموں کا حصہ بنے ٹیلی فلمز میں کام کیا مگر بدقسمتی سے انہیں عوام کی جانب سے مقبولیت نہ مل سکی جس سے بزن ہو کر انہوں نے اپنے والد کے پرڈکشن ہاؤس کو محصر طریقے سے چلانے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ منسلک ہو گئے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک پھر کبھی سکرین پر نظر نہیں آئے بلکہ کیمرے کے پیچھے رہ کر کام کرتے رہے البتہ ماضی قریب 2017 میں ہدایتکار سید نور نے عادل کو اپنی فلم چین آئے نامے کاسٹ کیا جس میں ان کے ہمراہ سہرش خان شہروز سبزواری اور بہروز سبزواری سمیت دیگر شامل تھے لیکن بدقسمتی سے ایک بڑی کاسٹ اور سینئر ڈریکٹر کی بنائی ہوئی فلم بھی عادل کو بطور ادھکار کامیابی نہ دلوا سکی وحید مراد کی وفات لہور میں ہوئی تھی جہاں ان کا عالی شان گھر تھا لیکن سلمہ مراد نے لہور میں واقعی یہ گھر اور اس کے ساتھ ملہکہ پلاٹ بیچ دیا تھا اور کراچی منتقل ہو گئی تھی اور کئی سالوں سے وہ کراچی میں ہی مقیم ہیں لہور میں واقعی یہ گھر بہت عالی شان تھا اور اس گھر کے ساتھ ہی محمد علی کا گھر بھی واقع تھا عادل مراد پر ایک طرح سے وراثت کا بھاری بوجھ تھا کیونکہ وحید مراد کے مددہ ان کے بیٹے سے ویسی ہی توقع رکھتے تھے لیکن بدقسمتی سے عادل مراد اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ایک بڑے ادھکار کا بیٹا ہونے کے جہاں فوائد بے شمار ہیں وہاں نقصانات بھی کافی زیادہ ہیں ایک تو ذاتی حیثیت باپ کی شہرت اور مقبولیت کے بھاری بھرکم بوز تلے دب جاتی ہے اور پھر دنیا بیٹے کے اندر مرہوم باپ کی باقیات تلاش کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے اس لیے معروف کہاوت ہے کہ سائے تلے درخت نہیں اگتا کامیابیاں اور ناکامیاں تو زندگی کا ایسا ہیں عادل مراد بھلے ہی ادھکاری کی شعبے میں ناکام رہے ہوں لیکن وہ ایک بہترین انسان ہیں جنہوں نے بہترین بیٹے بھائی اور شہر ہونے کا فرض نبایا ہے وحید مراد اور سلمہ مراد نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی تربیت کی تھی جو آج بھی ان کی شخصیت میں واضح نظر آتی ہے عادل مراد کراچی میں مصروفیت بھری زندگی گزار رہے ہیں انہیں شو بیس کی معروف شخصیات سے ملنے کا موقع ملتا ہے اس کے علاوہ وہ انٹرویوز اور پروگرامز کی زینت بھی بنتے ہیں وہ زیادہ سوشلائزنگ کے شوقین نہیں ہیں لہٰذا وہ منقضہ پارٹیوں میں دکھائی نہیں دیتے وہ میاری وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں اس کے علاوہ سلمہ مراد بھی ایک اچھی زندگی گزار رہی ہیں اور یہ ان کی وحید مراد سے محبت کا مو بولتا ثبوت ہے کہ انہوں نے دوسری شادی نہیں کی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی وحید مراد کو جنت الفردوس میں عالی مقام اتا کریں اور ان کی فیملی کو صحت اور لمبی عمر دیں ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے مطالق بھی کمنٹ میں پر آئیس سے ضرور اگاہ کیجئے گا